آج بھائی بھائی کی سننے تیار نہیں کہ رہا جی اور میں اسے مو لگا رہا ہوں وہ تو آدھا پاگل ہے بیٹھ جاتا تو مو تھوڑی بند ہوتا فرمایا گیا تم کسی کی تسلی کے لیے اس کی دو باتیں سن لیا کرو اللہ تمہاری بنا سنے ہی مغفرت فرما دے گا بنا سنے بخش دیے جاؤ گے کم سے کم باتیں سن لیا کرو وقت تو دیا کرو کسی کا درد نہیں باٹ سکتے ہو تو کم سے کم درد بھاری باتیں سن لیا کرو یہ معاشرہ ہے ہمارا آج اگر سکا بھائی ہسپٹل چلا جائے تو دوسرا فون بند کر لی تاکہیں پیسے ادھار نہ مانگ لیں یہ معاشرہ ہے ہمارا اسے دین سمجھتے ہو تم وہ جنت بھی اتنی سستی کر دی شراب پینے والا بیاس کا پیسہ لینے والا کھڑے ہو کے پان پانسو کے نوٹ دے دے تم ممبر پر بیٹھ کے بندہ کہہ دیتا جسے جنت ہی دیکھنا ہو یہ دیکھ لیں جی بھائی تھوڑا خیال کرو تم بھی ذرا سوچو حقوق کی پامالی نہ کرو فون بند نہ کرو اپنوں کے کام آیا کرو تمہیں پتہ لگے نہیں مریض ہے فلا جلے آج تو جاتا نا دعوت خان ہے تو پچھلی جیم میں رکھتا لی پاپا وہ دینے والا جو ہوتا نوٹہ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں نوٹے بولتے ہیں نوٹہ چلتا ہے آپ بھی تو ہماری برادری میں بیٹھے ہونا پرن ڈال کے باہر ہیں تو نراض نہ ہو اصل میں کرسی آپ کی تھوڑی سی دور ہیں لیکن مسئلہ کوئی نہیں ہے نوٹہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے نا دے تو ہو تو بول تو چلتا ہے لیتے تو ہوں گے نا بات سنیں میری بہت غور سے میں کچھ بتانا چاہتا میں نے بہت غور کیا اس میں محروم ہے یہ نوٹہ آدمی یہ سوچ کے دیتا مجھے اس سے واپس لینا ہے ہنڈرڈ پڑ سے مجھے اس سے واپس لینا تب ہی لکھوا کہ جاتا اچھا اس نے آپ سے مانگا تو ہے نہیں آپ نے جا کے اسے دو ہزار روپے دے کے دو ہزار کا قرض مند بنا دی اللہ نہ کرے کافی کھو گئی یا بندہ مر گیا تو دو ہزار اس پہ قرضہ رہا کہ نہیں پوچھا گیا قیامت میں اگر کسی پہ ایک روپیا کسی کا ہو تو ایک روپے کے بدلے میں بلکہ فرمایا کہا ایک پیسے کے بدلے میں پانچ سو مقبول نمازیں لی جائیں گے پانچ سو مقبول نمازیں ہیں جو جو مقبولیں پڑی ہوئی نمازیں مقبول وہ لی جائیں گے وہ نمازیں نہیں جس میں سجدے میں جا کے امام کے پیر چیک کر رہا تھا وہ والی جو خضو کے ساتھ پڑی گئی ایک روپے میں سو پیسے دو ہزار کا بندہ قرض ہو قرض والا مر گیا کون ادا کرے گا اس کا قرضہ بولے یا قرض دینے والا مر گیا اس کا قرضہ کون لوٹاتا ہے مجھے بتاؤ کتنے موتات لوگے کتنے موتات لوگے خیال کریں کہ پیسے کا حساب ہونا قیامت ہے تو پہلی بات تو یہ زبردستی کا قرضہ دوسری بات ضرورت نہیں ہے پھر دیکھے جا رہے ہو لکھوا رہے ہو لکھ دینا بندہ کچھت کر رہا ڈھائی لاکھ آئے ہوئی نویتے میں ہمارے دینے بھی ہیں ڈھائی لاکھ کیا آپ قرضدار ہو چکے ہیں مبارک ہو یہ جو چوک میں بیٹھ کے گئے رہے ہو ڈھائی لاکھ نوٹے میں آئے مبارک کو آپ قرضے میں ڈھوٹ گئے ہو ڈھائی لاکھ کی اور کتنے ایسے بھی ہوتے ہیں ماروپ بھائی لکھے نہیں جاتے کچھ بغیر لکھے ہی دے جاتے ہیں کچھ کے پانچ ہزار میں ایک زیرو ہی کم رہ جاتا ہے کچھ میں جھگڑا چلتا رہتا ہے کس نے کہا تھا تم سے پیسے دینے کو یار سگا بھائی اسپتال میں پڑھا ہے تم نے فون بند کر لیا کہیں وہ ایک خوراک دوا کا پیسہ نہ مانگ لے اس کی پیٹری آئی سی او میں پڑھی گئے تمہیں یہ لگا کہ پیسہ دینا پڑے گا تم جوتے پہن کے باہر نکل جاتے ہو کہیں اس کی پیٹری کا علاج کا پیسہ نہ دینے پڑ جائے وہ بھائی اسے بھی نہیں کہتے گئے نہ دے جا کے چار پانچ ہزار کا نوٹا خدا نے تجھے توفیق دی گئے پانچ سو روپے ڈال آسپیٹل چلا جا آج بھی کتنے قریب دو 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 روپے کی دھوا کے لیے ترس دیکھیں پانچ روپے کی انجیچن کے لیے ترس دیکھیں یہ دنیا دار ڈاکٹر کسی کے ساتھ صلح رحمی نے کی کرتے ہیں جاؤ اور جا کے اعلان کرو ہم حضور کے غلام ہیں جس پہ قرضہ ہوگا ڈاکٹر کا اس کا اتارنے کے لیے حضور کے غلام آگئے یہ جا کے اعلان کرو تب تو لگے کہ ہم مسلمان لیکن پہلی بند کر دے فون اور گھر میں بھی وہ تو اٹھوا کے کہہ دے اللہ کہہ دے اب بھا گھر میں نہیں ہے اور رنگے ہاتھوں اگر گھر میں پکڑ جائے تو کہتا یار ایک گھنٹہ پہلے آ جاتے تو پکا دے دیتا تمہیں ابھی کلوہ لے کے چلا گیا جھوٹ یہ کنڈیشن ہماری ہے تمہیں ایک دوسرے کے کام نہیں آسکتے تمہیں ایک دوسرے کی ضرورت بنائے گئے ہو مزاق بنانے کے لیے نہیں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے کے لیے بے شخص ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے کے لیے بڑی مشکل